جبل پر میں آٹو چالک کو جھوٹے کیس میں پھسانے کی دھمکی دینے کے معاملے میں اب آٹو چالک شنگ نے آرٹیو ادھکاری سنتو سپال کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے آٹو چالک شنگ نے پولیس ادھکشک کاریالے پہنچ کر ایس پی صدارت بہورہ کو گیاپن سوپا ہے ساتھ ہی گیاپن کے جریے آرٹیو ادھکاری کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی مانگ کی ہے بتا دیں کہ آرٹیو ادھکاری سنتو سپال نے آٹو چالک پو گانجے کی تذکری کے معاملے میں پھسانے کی دھمکی دی تھی اس معاملے کا ویڈیو بھی شوشل میڈیا پر وائرل ہوا تھا ایک ویڈیو بھائرل ہونے کا بھی ملک ہے سب ہی پرکران میں ہمیدے پر جانچ کریں گے اس کے بعد کارروائی کریں گے ایک کیس کچھ بتایا تھا کسی بس کو روکنے آرے اس کی بھی ہم جانچ کریں گے سر ایک پوریس کی شوی خراب کرنے کے لیے سیرے تولے کا سکتہ آروب لگا رہا ہے کہ بانجا رکھ کے کر دیں گے چاکو رکھ دیں گے پولیس آنے پولیس بھالے چاکو رکھ کے اب وہ جو انہوں نے کہا ہے اس کی ہم الگ سے جانچ کریں گے لیکن ابھی جو فیلال جو کیا پنایا ہے یہ جو انپور آٹو سنگ دوارہ دیا گیا ہے اس کو ہم سمیان میں لیتے ہیں سمیان میں ایک معاملہ چل رہا ہے جو آپ دیکھنے کی پرسوں کے دن آٹیو صاحب سنتوز پال جی کے دوارہ ایک ہمارے بھائی آٹو چالک سنگ کا صدس ہے اس کو جھوٹے کیس میں پسانے کی گانجا رکھ کر اس کو پسانے کے جیل بھیجنے کی انہوں نے جو دھمکی دی ہے آج ہم لوگوں نے سپی صاحب کے سمجھ کھڑے ہو کر کے سبھی بھائیوں نے مل کر ایک گیاپن سوپا ہے جس میں آٹیو صانتوز پال جی کو تدکال ان کے اوپر کاروائی کی جائے اور انہوں نے جو بات کہی ہے اس پر جانچ کی جائے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ صانتوز پال جی کے دوارہ کیا گانجا بیچا جاتا ہے یا کھرید کے کہیں سپلائی کی جاتی ہے وہ جیسے کہ ہمارے سانتی کو گانجا بیچا فسانے کے لیے بول رہے ہیں وہ گانجا کہاں سے لے کر کے آئیں گے یہ صانتوز پال جی بتائیں گے دوسری چیز ہم لوگوں نے سپی صاحب کو یہ گیاپن جو دیا ہے اس میں ہم لوگوں نے مانگ رکھی ہے کہ تفکال ان کے اوپر ایک پرکران پنجی بدھ کر کاروائی کی جائے